اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو نماز کا چوتھا فرض رکو رکو کسے کہتے ہیں اتنا جھکنا کی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے یہ رکو کا ادنا درجہ ہے اور پورا یہ ہے کہ پیٹ سیدھی بچھا دے اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عزوجل بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکو و سجود کے درمیان پیٹ سیدھی نہ کرے اللہ اکبر نمبر پانچوان یعنی نماز کا پانچوان فرض ہے سجود یعنی سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے مجھے حکم ہوا کی سات ہڈیوں پر سجدہ کروں موہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے اور یہ حکم ہوا کی کپڑے اور بال نہ سمیٹوں کپڑے اور بال نہ سمیٹوں ہر رکعت میں دو بار سجدہ فرض ہے سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے جمنے کی معنی یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کی پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا کسی نرم چیز مثلاً گھاس جیسا کی باق کی ہریالی روئی یا کالین کارپٹ وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کی اب دبانے سے نہ دبے تو سجدہ ہو جائے گا ورنہ نہیں آج کل مساجد میں کارپٹ بچھانے کا رواج پڑ گیا ہے بلکہ بعض جگہیں تو کارپٹ کے نیچے مزید فارم بھی بچھا دیتے ہیں کارپٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کی پیشانی اچھی طرح جم جائے ورنہ نماز نہ ہوگی اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروحے تحریمی یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا کمانی دار یعنی سپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں جمتی لہذا نماز نہ ہوگی میری پیارے دوستو کارپٹ سے ایک تو سجدے میں دشواری ہوتی ہے مزید صحیح معنوں میں اس کی صفائی نہیں ہو پاتی لہذا دھول وغیرہ جمع ہوتی اور جراسم پرورش پاتے ہیں سجدے میں سانس کے ذریعے جراسیم گرد وغیرہ اندر داخل ہو جاتے ہیں کارپیٹ کا روان فیفڑوں میں جا کر چپک جانے کی صورت میں ماز اللہ عز و جل کینسر کا خطرہ پیدا ہوتا ہے بسا اوقات بچے کارپیٹ پر قیعے یا پیشاب وغیرہ کر ڈالتے بلیاں گندگی کرتی چوہے اور چھپکلیاں منگنیا کرتے ہیں یعنی گندگی پھیلاتے ہیں کارپیٹ ناپاک ہو جانے کی صورت میں عموماً پاک کرنے کی زہمت بھی نہیں کی جاتی کاش کارپیٹ بچھانے کا رواج ہی ختم ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے